نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں تیجہ سوی چندوک نیر سنسط کا سطر ختم ہو گیا لیکن راہل جن چھے ویدھیکوں کو پاس کرانا چاہتے تھے وہ پاس نہیں ہو پائے جس چناب میں برشتہ چار سب سے بڑا مدہ بن گیا ہے اس میں برشتہ چار کے خلاف راہل کو سب سے بڑا چہرہ بنانے کی کوشش کو جھٹکا لگا ہے ایسے میں راہل نے برشتہ چار ویرودھی بلو کے پاس نہ ہونے کا دوش وپکش پر مر دیا ہے لیکن سرکار کے پاس راہل کے میک اوور کا ایک اور موقع ہے کہا جا رہا ہے کہ سرکار برشتہ چار سے لڑنے والے جن چھے بلو کو سنسط سے پاس نہیں کھرا پائی اب اسے ادھیہ دیش کی شکل دے سکتی ہے برشتہ چار ویرودھی چھے اہم بلو کو پاس کرانے کی منشاہ پر پانی کیا فیرا راہل گاندی کو نئے اوتار میں پیش کرنے کی کانگریس کی یوجنہ کا بھی ستیا ناش ہو گیا سرکار کانگریس پاڈیاک شاہل گاندی کے ایجنڈے میں شامل برشتہ چار ویرودھی چھے بلو کو لے کر کافی گمبھیر تھی ان بلو میں تائے سمائے سیما کی دیتر سیوہ پانے کا دکار شکایتوں کے نیوارن سے جڑا بل ویدیشی سرکاری افسروں کی رشوت خولی کے خلاف بل شامل ہیں سرکار کی کوشش تھی کہ سنسط ستر کے آخری دن اسے پاس کرایا جائے یا پھر ضرورت پڑھنے پر اس کے لیے سنسط کا ستر بنایا جائے لیکن دیپکش نے ایسا کرنے سے منع کر دیا جانکاروں کی مانے تو ان بیروں کو پاس کرا کر راہل کو برشتہ چار کے خلاف سب سے بڑا یودھا بتانے کی رنگیتی تھی لیکن جب یہ نہ ہو سکا تو تمام گھوٹاروں کے اجاگر ہونے کے وقت چھپی سادنے والے راہل بھی بول پڑے یہ برشتہ چار کے بل ہیں اوپوزیشن کے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ برشتہ چار کے خلاف ہے اور اس کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں جب سمیں آیا بل پاس کرنے کا انہوں نے سپورٹ نہیں کیا میں نے چار پانچ چھ بار بولا ہے کہ باتوں سے ضروری ایکشن جب ایکشن لینے کا سمیں آیا تو انہوں نے سپرثن نہیں دیا اصل میں راہل کے میک آور کی جیتوڑ کوشش ہو رہی ہے پہلی کوشش تب ہوئی تھی جب خود راہل نے کیابنیٹ کے پاس داگیوں سے سمبندت ادھیادیش کو بکواس بتا کر اسے ردی کی ٹوکڑی میں فیٹ نے لائک بتا دیا تھا جبکہ سونیا کی ادھیاکشتہ والی کانگریس کور کمیٹی کی بیٹک میں اس فیصلی کو لیا گیا تھا اب چناوی گھماسان میں راہل کو اتارنے سے پہلے ان بیلوں کو ادھیادیش کے ذریعے لائے جا سکتا ہے لیکن مکہی پاکشیدل بی جی پی بیک فوٹ پر نظر آ رہی کانگریس کو راہل کے مہمہ ماننی کا موقع تینا نہیں چاہتی دور سنچار کومن ویلز گیم سے لیکر کوئلہ گھٹاروں کے آروپ سے جونج رہی سرکار آنے والی لوگ سوہ چناو میں بیک فوٹ پر دکھ رہی ہے لیکن راہل نہیں چاہتے کہ وہ ہاری ہوئی ستینہ کے ستینہ بھتی نظر آئیں ستروں کا دعویٰ ہے کہ راہل لے پارٹی کے بڑے نتاؤں کو کچھ ہدایتیں دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے برش نتاؤں کا آچن پورا دیش دیکھتا ہے چھوٹے نتاؤں ان کا انوسران کرتے ہیں اس لئے میڈیا سے بات کرتے وقت بڑے نتاؤں احتیاط بڑھتے ان کی باڑی لینگج کمزور نہیں دکھنے چاہیے صاف ہے کچھ سال پہلے تک جس برشہ چار کو لوگ زندگی کا حصہ مان چکے تھے اس چنام میں وہ سب سے بڑا مدہ بن چکا ہے بیرو ریپورٹ آئی بی ایم سیون